بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضر خدمت ہے آپ کا مزمان عبدالقدوس اسلامہ باسے تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ عمران خان کی مقبولیت پر عالمی سروے کے حیران کن نتائج نے امریکہ کو بھی بخلا دیا ہے پچاسی فیصد سمندر پار پاکستانی خان کے ساتھ ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ فلسطینی ایرانی اور عرب بھی خان کے دیوانے نکلے ہیں سی آئی اے نے یہ سروے کیوں کرایا اور امریکی حکومت کیا خوفناک منصوبہ بنائے ہوئے تھی کہ جس پر عمل درامہ سے پہلے انہوں نے یہ سروے کروایا اور اس سروے کے حیران کن نتائج کے بعد اس پالیسی میں کیا تبدیلی متوقع ہے یہ ساری تفصیل بیان کرنے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین امریکی حکومت اور امریکی اداروں کا یہ تیشدہ فرمولہ ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے ماہ بعد اثرات جو آفٹر ایفیکٹس ہیں اور سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان کا بڑی باریک بینی سے تجزیہ کرتے ہیں اس حوالے سے سروے کروائے جاتے ہیں اس حوالے سے ریسرچ ریپورٹس اور ماہرینز کی رائے لی جاتی ہے امران خان نے ایبسولیوٹلی نوڈ کا جو لفظ بولا تھا اس کے بعد پاکستان میں ریجیم چینج آپریشن کروایا گیا اس آپریشن کے دوران پاکستانی عوام نے پاکستانی رائے عامہ نے جس سخت رد عمل کا اظہار کیا اور پھر زمنی عام انتخابات کے دوران عوام کی بھاری اکثریت نے کپتان کے حق میں مہر لگا دی ریجیم چینج آپریشن کے خلاف یہ شدید رد عمل دے کر امریکیوں کو تشویش لاحق ہوئی اور خان کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانے کے منصوبوں پر غور شروع کر دیا گیا وزیر آباد میں خان پر حملہ بھی ہوا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ صرف مقامی سادش ہے ملک کے اندر سادش ہوئی لیکن بعض لوگوں کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ اس سادش کے اس حملے کے تانے بانے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تک بھی جاتے تھے ناظرین ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ خان اپنی جان لینے کی کوشش کے باوجود ڈٹ کر کھڑا ہو گیا اور امریکہ کے سامنے جھکنے سے صاف انکار کر دیا اس لیے اب آخری حال اس مسئلے کا یہ تھا کہ جس طرح محترمہ بینظیر بھٹو پر ایک حملہ ناکام ہونے کے بعد دوسرا حملہ کیا گیا تھا خان پر بھی اس سے بھی بڑا جان لیوہ وار کیا جاتا لیکن اس سے پہلے امریکی حکومت نے اس بڑے فیصلے کے آفٹر ایفیکٹس اور سائیڈ ایفیکٹس پر ایک رپورٹ مانگی اپنے مختلف اداروں سے پینٹاگون سے سی آئی اے سے اور اپنے جو ماہرین تھے تھنک ٹینکس تھے کہ اگر خان کو راستے سے ہٹایا جاتا ہے تو پاکستان کے اندر اور عالم اسلام میں اس کے کیا منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں کیونکہ امریکی اس بات سے پریشان ہے کہ ایران میں بھی رائے اما ان کے سخت خلاف ہے افغانستان میں بھی رائے اما ان کے سخت خلاف ہے اور اب عرب ممالک میں بھی جسے عرب اسپرنگ کہا جاتا ہے رائے اما تیزی سے امریکہ کے خلاف ہوتی جا رہی ہے پاکستان اس خطے میں امریکہ کا واحد اتحادی بچا ہوا ہے لیکن حالیہ ریجیم چینج آپریشن کے دوران پاکستانی رائے اما میں بھی امریکہ مخالف جذبات میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے اس لیے امریکی اسٹیبلشمنٹ میں یہ خدشہ پیدا ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ خان پر حملے کے رد عمل میں پاکستان میں امریکہ مخالف انقلاب آ جائے اور امریکیوں کا اس پورے خطے سے بوریا بستر گول ہو جائے خان پر حملہ کرنا اور اسے راستے سے ہٹانا امریکہ جیسی بڑی طاقت کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن اس حملے کے جو اثرات ہیں جو کئی اشروں تک رہیں گے ان سے نبرد آزما ہونا اور ان پر قابو پا کر اس خطے میں اپنی موجودگی برقرار رکھنا اس پر پھر امریکہ کے اربوں ڈالر اور کئی اشرے خرچ ہوں گے اس کی وجہ سے اس پورے خطے میں امریکی بالا دستی برقرار رکھنے کا جو خواب ہے وہ چکنا چور بھی ہو سکتا ہے اور چین اور روس اور جو دوسرے ممالک ہیں وہ اس کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اس لیے امریکیوں نے یہ مناسب سمجھا کہ پہلے یہ سروے کروایا جائے کہ امران خان کی جو مقبولیت ہے اس کا لیول کیا ہے پاکستان کے اندر اس حوالے سے جو سروے کروایا گیا ان کے نتائی تو ناظرین ہم پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں کہ 65 فیصد پاکستانیوں نے امران خان کے حق میں رائے دی پی ٹی آئی کے حق میں رائے دی اور نون لیگ کے حق میں صرف 28 فیصد لوگ تھے لیکن اوورسیز پاکستانیوں کی ہمدردی کے حوالے سے جو نتائی سامنے آئے ہیں یورپ میں امریکہ میں اور مشہر کے وسطہ میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا جو سروے کروایا گیا تو انکشاف ہوا کہ 85 فیصد اوورسیز پاکستانی خان کے دیوانے ہیں ناظرین ہم آپ کے ساتھ بڑی خبر شیئر کر رہے ہیں کہ سی آئی اے نے امران خان کی مقبولیت کے حوالے سے جو عالمی سروے کروایا ہے اس میں 85 فیصد پاکستانی خان کے دیوانے نکلے ہیں اس سروے کا ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ میں موجود فلسطینیوں، ایرانیوں، افغانیوں اور عربوں کی بہت بڑی تعداد بھی خان کی دیوانی ہے ناظرین امریکہ اور یورپ میں رہنے والے کروڑوں مسلمانوں کی ہمدردیاں خان کے ساتھ دیکھ کر امریکی پریشان ہو گئے کہ وہ تو ایک بہت بڑا غلط فیصلہ کرنے جا رہے تھے اور اگر خان پر کیا گیا پچھلا حملہ کامیاب ہو جاتا تو اس کا ردعمل صرف پاکستان میں نہیں بلکہ امریکہ اور یورپ میں بھی سامنے آ سکتا تھا اور وہاں پر موجود اوورسیز پاکستانی، افغان، عرب، ایرانی اور دوسرے مسلمان بھی امریکہ دشمنی کی لہر میں بہت سکتے تھے اور امریکہ اور یورپ کے جو دشمن ممالک ہیں ان جذبات کو ان ممالک کا امن و امان تہو بالا کرنے کے لیے استعمال کر سکتے تھے اس لیے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ امریکی حکومت نے خان کو دیوار کے ساتھ لگانے کی پولیسی پر نظر سانی کا فیصلہ کیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جلد یا بدیر پی ڈی ایم کو جو امریکی چھتری میسر ہے وہ بھی شاید ختم ہو جائے اس حوالے سے جو مزید اپ ڈیٹس ہوں گی ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اجازت دیجئے اپنا اپنے رشتے داروں دوستوں اور گرد و نواب میں رہنے والے اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی